الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین واسولات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی الطجبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قابلِ ست تکریم محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالحکیم عزری صاحب دگر ذمہ داران ہیں ایسے سے علماء زبیل احترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اور آپ اس وقت ایسے سےف کے گولڈن جبلی پروگرام میں ممبئی کی سرزمین پر دیونار میں حاضر ہیں پچاس سال کا ایک طویل سفر ایسے سےف نے مکمل کیا اور ان کے کارہائے نمائیہ کو ساؤت کے اندر اچھی طریقے سے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے اور نوجوانوں کی زندگی کے اندر علمی بیداری اور جذبہِ عمل و عیسار کو دیکھ کر ایسے سےف کے کارنامے کو سلام بھی پیش کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ میں کوش حرص کروں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ آپ پیش کریں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ہو لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے اس حد تک وہ ہمارا ساتھ دے سکتا ہے اور ایک حد کے بعد وہ خود بھی کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور وہ ہمارا ساتھ چھوڑتا وہ دکھائی دیتا ہے ہم اگر دائیہ نے دین کی زندگی کا جائزہ لیں اور اولیاء کرام صحابہ کرام رسولانِ عظام کی زندگی کا جائزہ لیں تو انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دی وہ چیز یہ تھی کہ قرآن کی ان آیات کا انہوں نے مطالعہ کیا کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے اوصاف اختیار کر لیں جس کی بنیاد پر سب کا ساتھ چھوٹتا ہو تو چھوٹ جائے رب کا ساتھ نہ چھوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کی بے شمار آیتیں اس پر گواہی دیتی نظر آتی ہیں جس میں سے ایک آیت کے تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے نیکی کرنے والے کے ساتھ ہے احسان کرنے والے کے ساتھ ہے تقویٰ اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر کسی بندے کی زندگی کے اندر تقویٰ شامل ہو جائے اللہ کا ڈر شامل ہو جائے تو وہ بندہ جہاں رہے گا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی اس وقت سب سے بڑی کوشش پوری دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی ہو رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان کو بے باق بنا دیا جائے انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکال دیا جائے آزادانہ زندگی کی طرف اسے لے جایا جائے اور جس طرح جانور بغیر قانون کے زندگی گزارتا ہے ویسے ہی وہ بھی زندگی گزارنے لگ جائے اور اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو کر گناہوں سے اتنا آلودہ ہو جائے کہ ذہن بھی گندہ ہو سوچ بھی گندی ہو اور زندگی بھی گندی ہو جائے آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے کام پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہ آلود ہو چکی اور اللہ کے ڈر سے ہمارا دل بالکل خالی ہو چکا قرآن ہر پرابلم کا سولیوشن تقوی کے اندر رکھتا ہے اس نے واضح لفظوں میں فرما دیا عزت چاہیے تقوی اختیار کرو ان اکرمکم عند اللہ اتقاہ تم چاہتے ہو تمہارا کام ہو جائے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری روزی میں برکت اتا فرمائے حیرت کی بات ہے دنیا کے انسان کا ساتھ لینے کے لیے ہم سب کچھ تو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ عز وجل کی نسرت ہمارے ساتھ ہو اس کے لیے ہم تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں متقی بننے کے لیے تیار نہیں پرہزگار بننے کے لیے تیار نہیں یاد رکھیں پرہزگاری بہت عظیم دولت ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی سارے کام آسان کر دیتا ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی انسان کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی پر حساب روزی عطا فرماتا ہے ہماری نوجوان نسل ایڈوکیشن سے تو آراستہ ہو رہی ہے علم کی طرف قدم تو بڑھا رہی ہے جوان بڑھ رہے ہیں لیکن ہر جگہ پر گناہوں نے اس طرح سے ڈیرہ ڈالے رکھا ہے کہ کالیج ہو یونیورسیٹی ہو اسکول ہو بازار ہو سوسائٹی ہو ہر جگہ پر گناہ نے اپنا ڈیرہ ڈالے رکھا ہے اور انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے میرے پیارے آقا اسفل اللہ پیارے دیوانوں میں اسپیشلی یور سے ارز کروں گا کہ نوجوانوں اپنی زندگی کو پاک رکھو یوٹیوب سے لے کر فیس بوک اور سارے سوشل میڈیا کی اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بہیائیوں کا بازار گرم نظر آئے گا نتیجتاً آپ کی سوچ کبھی پاکیزہ نہیں بن سکتی زندگی اچھی نہیں بن سکتی اور آپ کی زندگی میں جو کام آپ نے کرنا ہے آپ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا یاد رکھیں ہم اپنی گاڑی لے کر کے راستے میں چلتے ہیں تو سپیڈ لیمٹ لکھی ہوتی ہے ایک سائن بورڈ ہوتا ہے جس میں سپیڈ لیمٹ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی سپیڈ سے تم گاڑی چلا سکتے ہو ورنہ کیمرہ ہوتا ہے جو فورا ہماری سپیڈ لیمٹ کروس کرنے کے بعد اس کیمرے کے اندر ہماری گاڑی کا فوٹو آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں فائن بھرنا پڑتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے کیمرہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے لیکن ہم اس کیمرے کو سامنے دکھتے ہوئے اس پیڈ کی لیمٹ بھی انڈر میں کر لیتے ہیں اور پھر ہم فائن سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی کی رفتار کو سلو کر دیتے ہیں مسلمانوں اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ دنیا کے کیمرے سے بچ تو سکتے ہو اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَاد میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی زندگی کو ایسی بنا لو کہ کہیں بھی جاؤ تو یہ مائنڈ کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہو اللہ دیکھ رہا ہے پالنہارِ حقیقی دیکھ رہا ہے معبدِ برحق دیکھ رہا ہے یقیناً آپ اس وقت ایسے صرف کے پروگرام میں حاضر ہیں لیکن میرا پیغام صرف ایسے صرف کے نمائندوں کو نہیں ایسے بہت سارے یہاں پر حاضر ہیں جو ایک جلسے کی شکل میں یہاں پر نشریات کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میں سب کو یہی پیغام دوں گا جوانوں اپنی جوانی پاک کر لو مستقبل تمہارا ہے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی اگر زندگی ناپاک ہو گئی سوچ ناپاک ہو گئی ہزارہ ایڈوکیشن کے باوجود کامیابی کبھی قدم نہیں چوم سکتی کامیابی اسی وقت قدم چومے گی جب ہماری زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے ہماری سوچ پاکیزہ سوچ بن جائے میں ایسے صرف کہ جناب فیضی صاحب کو اور دگر ذمہ داران کو جناب اسماعیل صاحب کو اور جناب ڈاکٹر عبداللہ کی مزری صاحب کو اور دگر ذمہ داران کو گولڈن جیملی کی مبارک بات سنی دعوت اسلامی کی جانب سے پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ سفر آپ کا قیامت تک جاری رہے اور آپ اسی طریقے سے امت مسلمہ کی خدمت کر کے ان کو دونوں جہاں کی بھلائیوں کی طرف گامزن کرتے رہیں اور رہنمائی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں کل کے پروگرام میں بھی آپ یہاں تشریف لائیں اور اس کے بعد ایک دو تین ڈسمبر کو وادی نور میں عالمی سننی اجتماع جو ہو رہا ہے اس میں بھی آپ تشریف لانے کی کوشش کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ